اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثیت و تندرسی عطا فرمائے ناظرین آج یکم رمضان ہے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے تو ہم نے آج کے اس بابرکت مہینے کے آغاز سے اپنے چینل کا آغاز کر رہے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کام کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج کی اس پہلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میرا چینل نیا چینل بنانے کا مقصد کیا ہے اس چینل پر جو میں آپ کو سکھانے والا ہوں وہ کیا کیا چیز میں آپ کو سکھاؤں گا تو میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے جب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں پھر ہی میری بات آپ اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے سب سے پہلی بات کہ میں آپ کو ٹب سکھانا چاہتا ہوں آپ کو ٹب سکھانے کے لیے میں نے یہ نیا چینل بنایا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکان یعنی گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں تو دوسرا مقصد آپ کو مجرب نسخے دینا آپ کو نسخہ جات بنانے کا طریقہ سکھانا اور استعمال کا طریقہ سکھانا آپ کو درست تشخیص سکھانا کہ کیسے تشخیص کی جاتی ہے مریض کی پھر تشخیص زبان سے کیسے ہوتی ہے تشخیص کارورہ سے کیسے ہوتی ہے تشخیص لبارٹی ٹیسٹ سے کیسے ہوتی ہے اور تشخیص نبز سے کیسے ہوتی ہے پھر تشخیص چہرے سے کیسے ہوتی ہے کہ آپ دور سے ہی اس کو دیکھتے ہی تشخیص کر لیں کہ اس مریض کا کیا مسئلہ ہے پھر کون سے مرض میں کون سی دوائی دینی ہے مرض کے درجات کتنے ہیں دوائی کے درجات کتنے ہیں مرض کے کون سے درجیں ہیں کون سی دوائی دینی ہے پھر گولی بنانے کا طریقہ ماجون بنانے کا طریقہ ارکیات بنانے کا طریقہ عدویات کے مزاج کو معلوم کرنا کہ کون سی دوائی کون سے مزاج کی ہے پھر میرے اپنے تجربات کون سے مریضوں کو کون سی دوائی دی کہ وہ ٹھیک ہو گئے اسباب الامراز یعنی مرض کی وجوہات کے اصل سبب مرض کا کیا ہے بغیر دوائی کے علاج کا طریقہ یعنی ایک بندہ آپ سے بہت دور ہے یا راستے میں آپ کو مل گیا ہے اب وہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے تو اس کو آپ بغیر دوائی کے اس کا کیسے علاج کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ٹپس دوں گا انشاءاللہ پھر غزہ سے صرف غزہ سے ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں اور کون سی غزہ کس مزاج کی ہے اور ہر مرض کے لیے الہدہ الہدہ غزہ کیسے ہونی چاہیے کون سی علامات کون سے مزاج میں ہوتی ہیں یعنی ہر مزاج کی جو علامات ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ تفسیر سے بات ہوگی پھر اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ویڈیو کی شکل میں دیے جائیں گے تاکہ آپ کو بھی اس میں فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی اس حوالے سے پتا چل جائے کہ یہ جو مسائل آتے ہیں پھر ان کا یہ حل ہے تو یہ انشاءاللہ تمام تر معلومات وقفے وقفے سے میری ویڈیوز کی صورت میں آپ تک پہنچتی جائے گی تو اس کی لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دوسروں دوستوں کو بھی سبسکرائب کروانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ساری معلومات آپ حاصل کریں ٹب کے اندر آپ ایک مہارت حاصل کریں ایک اچھے طبیب بنیں ایک اچھے خادم بنیں ایک اچھے معالج بنیں تو اس کے لیے طریقے کار یہ ہے کہ آپ اپنا ریجسٹریشن فارم فل کر کے وہ مجھے سینڈ کریں ریجسٹریشن فارم وارس اپ پہ موجود ہے تو جو بھائی بھی اس میں انٹریسٹ رکھتے ہیں ٹب کو سیکھنے میں تو وہ اپنا ریجسٹریشن فارم مجھ سے وارس اپ پہ لے لیں اس کو فل کر کے پھر دوبارہ آپ نے سینڈ کرنا ہے مجھے اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کا سرٹیفیکیٹ بھی جو ہے انشاءاللہ دیا جائے گا تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی دوسری ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ